ہارڈ ایکٹیوٹیز کیا کریں جس سے ہماری جو باڈی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں جی کیا رہے ہیں جی ٹھیک ہے جی طبیعت کیسی ہے آپ کی اور میں ہوں جی پیارے اکزل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلوگ پیارے اکزل تو آج ووک کرنے کو بہت دل کر رہا تھا میں نے کہا کیوں نہ پارک میں چلیں کیونکہ لیٹ سونا کھانا پینا خوراک جو ہے ہماری صحت کے لیے بہت موضوع صحت ہوتی ہے نقصان دیابل ہوتی ہے تو اگر ہم ووک نہ کریں کوئی ایکٹیوٹیز نہ کریں تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ ہم ایکٹیوٹیز کوئی بھی کوئی کیونکہ ہمارا جو ورک ہے وہ کام ہے ہمارا وہ بہت جو ہے وہ سوفٹ ہے جس لیے ہارڈ ورک نہیں ہے تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ جو ہے ووک کی اور تھوڑی سی محنت ایکٹیوٹیز باڈیز کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ووک کیا کریں کوئی اس طرح کی ہارڈ ایکٹیوٹیز کیا کریں جس سے ہماری جو باڈی ہے وہ پرفیکٹ رہے اور ہماری جو ماشال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بزرگ ہے ماشال اللہ یہ دیکھ سکتے ہیں پارک میں اور یہ اپنی ایکسرسائز کر رہے ہیں اور ایکسرسائز کرنی چاہیے سب کو اچھی ہوتی ہے باڈی کے لیے صحت کے لیے اور آج صبح صبح میرا بھی مور بنا میں نے کہا کیوں نہ ووک کی جائے اور گھومہ پھیرا جائے تھوڑا سا اپنی صحت کا خیار رکھا جائے تو آج میں بھی گھومنے پھنے کے لیے ووک کرنے کے لیے اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے میں بھی پارک میں آیا ہوں میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کو آج کا ویلاغ یہیں سے سٹارٹ کریں اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی یہ اگاہی ضرور دیں کہ آپ لوگ بھی جو ہے ووک کیا کریں اور اپنی صحت کا خاص طور خیار رکھا کریں کیونکہ سب سے جو بڑی دولت ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے گاڑی نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اور میں اس پاس پہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس اگر صحت ہے تو سب کچھ ہے صحت سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے نہ تو ہماری گاڑییں میٹر کرتی ہیں اور نہ ہی ہماری بلڈنگیں بڑے بڑے میٹر کرتے ہیں ہمارے لئے میٹر کرتے ہیں تو وہ ہماری صحت ہے تو صحت کا زیادہ خیار رکھا کریں جس کے پاس صحت ہے نا اس کے پاس بہت کچھ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے اور اپنی صحت کو ہی دولت سمجھیں اپنی صحت کو ہی سب کو ہی سمجھیں کیونکہ بہت سارے پیسے ہونے کے باوجود آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا اگر صحت نہیں ہوگی تو تو اس لئے صحت کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں ہے صحت کا خیار رکھنا چاہیے خامفل چیزوں سے بچنا چاہیے جو نقصان دے بل چیزیں ہوتی ہیں فاس فور خاص طور اور گھی کے تلے ہوئے پراتھے یہ لذت دار تو ضرور ہوتے ہیں بڑی کے لئے نقصان دے ہوتے ہیں تو ان چیزوں سے ذرا سا پریز کیا کریں اور اپنی صحت کا خاص پیار رکھا کریں اور میں بھی آج ووک کرنے کے لئے ہوں اور آپ لوگ بھی ووک ضرور کیا کریں اور بہت ضروری ہوتا ہے ہماری صحت کے لئے ووک کرنا محنت اور کیونکہ اگر آپ کی ہارڈ ورکنگ ہے اوریڈی تو ضرورت شاید نہ پڑے آپ لوگوں کو لیکن جس کی ہارڈ ورکنگ نہیں ہمارا جو ورک ہے وہ ہارڈ ورک نہیں ہے تو ہمیں تو ہمارے لئے تو بہت زیادہ ضروری ہے اور آج میں نے صبح صبح ٹائم نکالا صبح صبح چھے بھی اٹھ کے میں پارک میں آگے میں نے کہا کمیونہ آج ذرا گھومیں پھیریں اور ذرا اپنی صحت کو جو ہے ایکٹیف کریں اور انشاءاللہ اس روٹین کو جو ہے برقرار رکھیں گے میں نے چس کو کام ہے ویڈیو رہا ہوں اندھا وہ کوئی کام نہیں جی گائز السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اور امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور آج میں جا رہا ہوں گاڑی ٹھیک کروانے کے لئے ابو کے ساتھ ہم اس روٹین جا رہے ہیں ویہاڑی سیٹی یا کہ گاڑی بھی ٹھیک کروانی ہے ہم نے کچھ ابو کی میڈیسن لینی ہے بچوں کے لئے واکر لینی ہے تو انشاءاللہ آپ جڑے رہی گا ہمارے ویلوگ کے ساتھ انشاءاللہ جو بھی آج کی ایکٹیویٹیز ہوگی آپ لوگوں سے ضرور شیئر کریں گے تو جو ہمارے اس چینل پہ نیو ہیں وہ سب لائک اور شیئر اور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ایک نیو ویڈیوز آنے والی آپ لوگوں تک پہنچیں کیونکہ میں اکثر ویلوگنگ کے دوران اب پہلے میرے ایک چینل ہوتا تھا ہیر آٹس پیارے افضل کے نام سے تو اب میں نے اس کے اوپر جسٹ آن لی کام جی ہے وہ اسٹارٹ کر دیا ہے میں نے ہیر کا اور یہ جو چینل ہے میرا ہیر آٹس پیارے افضل ویلوگ کے نام سے یہاں پہ میں نے جسٹ آن لی ویلوگ سٹارٹ کر دیا ہے اب آپ کو میرے اس چینل پہ جسٹ آن لی ویلوگ ملا کریں گے اور اب یہ ہم پہنچ چکے ہیں جو ہے وہ ویہاری میکینک کے پاس اور یہ ہم دکھا رہے ہیں گاڑی اپنی ہے اور گاڑی دیکھ سکتے ہیں ہماری گاڑی جو ہے وہ پیچھے سے بائک لگی ہے جس کے وجہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈیمیج ہو چکی ہے شیشے دونوں سائیڈوں کے یہ بھی شیشہ ڈیمیج ہے اور یہ بھی شیشہ نیا ڈلوانا ہے بیک لائٹ کا اور یہ دوسری سائیڈ والا شیشہ بھی یہ دیکھیں یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے بائک لگی ہے گاڑی کھڑی ہوتی زور سے کس نے آکر بائک ماری ہے اور یہ دیکھیں پیچھے سے شیشہ بھی ٹوٹ گیا ہے اور اس کے بعد یہ جو نیچے بمپر ہے گاڑی کا یہ بھی ٹوٹ گیا تھا اب ہم انہیں پیر کروانے کے لئے ہیں اس کو کھولتے ہیں کھول کے دیکھتے ہیں اس کا کیا صورتحال بنتی ہے انشاءاللہ یہ دیکھیں گاڑی جو آپ کے سامنے بندہ وہ کہتے ہیں ایک مثال بنی ہو جو بھی بنتی نہ دیکھے بندہ وہ والا حساب ہے کہ اب وہ ہمارے سامنے گاڑی کھولتی ہے تو ہمیں کیسا لگ رہا ہے کہ یہ کتنا برا فیل ہو رہا ہے دیکھیں گاڑی کی بیک لپ چیک کریں کتنی ڈرانی ہوگی ہے بلکہ بیانک ہو چکی ہے اور کھڑی بھی ویسے گاڑی کتنی خوبصورہ لگتی ہے اور اب دیکھیں اور اس کے بعد ہماری سیڈ فرنٹ والا آپ لوگ اکثر ویڈیوز میں دیکھتے ہوں گے کہ جو فرنٹ پر ڈیش بورڈ ہوتا ہے یہ ہمارا جتنا خراب ہوا تھا یہ بچوں کی وجہ سے بچے اس میں پینے وغیرہ مارتے رہتے ہیں جو بھی ہاتھ میں تو سارا ڈیمیج ہو گیا یہ نیا بھی ڈال جاتا ہے میں نے کہا نیا ڈالوانے سے بیٹھ رہا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کپڑا لگوا لیں بعد میں جب ضرورت ہوگی تو پھر ڈالوانا بھی چاہیں گے ابھی ہم کپڑا لگوا رہے ہیں اس کے اوپر کپڑا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زیادہ اس سے خوصوصی بھی بڑھ جاتی جیسے ابھی گرمی کا موسم آ چکا ہے جس میں تھوڑا سے یہ بھی پرابلم ہوتی ہے کہ اگر ہم فون سیل وغیرہ ہاتھ میں ہوتا ہے موبائل وہ بھی اس کے پر رکھ سکتے ہیں اس کے لیے بیسٹ ہے اور ویسے بھی زبردست چیز ہے اور لک بھی اچھی آجتی اس سے گاڑی کی یہ جو بمپر انہوں نے اتار لیا آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ بندہ کام کرے گا مجھے بہت کام پسند ہے آپ دیکھیں یہ بمپر ٹوٹا ہوا تھا اور ان کے اندر سے جو پینے ہوتی ہیں جو ایجیسٹ ہوتی ہیں ساتھ میں اس ارر کی سارے ٹوٹی ہوئی تھی اور اس بندہ سے اتنا زبردست کام کیا ہے ماشرالہ اس کو کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میں آپ کو آفٹر لک بھی دکھاؤں گا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ آفٹر لک بھی دکھاؤں گا اچھا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مطلب یہ بعد میں بڑے زبردست اس کی لک کا جائے گی اور ایسے لگے گا جیسے آپ کا بمپر ٹوٹا ہی نہیں ہے جب اس کو ہم پینٹ کروائیں گے پینٹ کروانے کے بعد ابھی ہم نے اس کو پینٹ نہیں کروائے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم تھا اور یہ دیکھیں اور یہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ ماشرالہ اس کا کام ہوتا ہے بہت پیارے لگتا ہے بعد میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں ایسے فٹ ہو جاتا ہے گاڑی کتنی بھیانک لگ رہی ہے تو جب یہ بمپر لگ جائے گا اس کے اوپر اور یہ بڑا خوبصورت سا کام کرتا ہے پیارے بھائی اور اس کے بعد بڑا بڑا اچھا لگنے لگ جاتا ہے بمپر جو ہے وہ فٹ ہو جاتا ہے شیشے بھی گاڑی کے نیون ڈالوا لی ہیں پیچھے جو بیک لائٹس کے شیشے ہوتے ہیں وہ بھی ٹوٹے ہوتے وہ ہم نے وہ بھی نیون ڈالوا لی ہیں اور یہ دیکھیں آپ فٹنگ چیک کریں یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے فٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب دیکھیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ آپ کا بمپر جو ہے وہ اجیسٹ ہوا ہے اب دیکھیں یہ جو لائن آ رہی نی بلیک بلیک سی اب یہ پینٹ ہوگا نا پینٹ کو اوپر یہ بڑا مزے کا ہو جائے گا جب یہ پینٹ کریں گے پینٹ کرنے کے بعد یہ ایسا لگے گا جیسے یہ ٹوٹا ہی نہیں ہوا تھا اب ہم نے کروانا ہے بعد میں انشاءاللہ ایک دو دن میں اس کو پینٹ بھی کرواتے ہیں پھر گاڑی کی لک چیک کرائیں گے آپ کو کتنی زبردست ہوتی ہے اور ابھی لائٹیں لگنے والی ہیں یہ دیکھیں جی یہ فینل لک آ چکی ہے یہ دیکھیں بمپر فٹ ہو گیا لائٹیں فٹ ہو گئی ہیں اور ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے ہماری گاڑی سو سویٹ بس گاڑی میں تھوڑا سا بھی کوئی ایشو آج ہے تو وہ بڑا عجیب سا لگنے لگ جاتا ہے اس ویب دیکھیں ہم نے بیک سیڈ کے دونوں شیشی نیونڈل والی ہیں دونوں سیڈوں سے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے فریش لک جو گاڑی کی ماشاءاللہ سیڈ دیکھیں لینی گاڑی کا کام ہو چکا ہے مکمل اور ہم نکلنے لگے ہیں اس ٹائم مین بزار میں جائیں گے وہاں پہ کچھ تھوڑا سا سمان لینا ہے وہ یہ ہمارا ویہاڑی کا مین جو ہے چوک ویہاڑی چوک جس کو وہ کہہ سکتے ہیں اور یہ کنیکٹڈ ٹو بورے والا اور ملتان لاہور اور یہ دیکھیں ہم ویہاڑی سٹی میں انٹر ہو چکے اب جا کے واکر بغیرہ لیتے ہیں بچوں کے لئے یہ بچوں کے لئے واکر پسند کی ہے یہ بڑی مزے کی ہے دو موڈل تھے اس میں ایک جو ہے وہ ٹو تھاؤزنڈ کا تھا اور یہ والی جو ہے پچیس سو رپے کی بتا رہے تھے لیکن بھائی نے ہمیں ڈسکونڈ کر کے تھٹ ٹوئنٹی تھری ہنڈرڈ کی دیئے اور یہ بھائی یہ شاپ ہے بہت اچھی ہے اور یہ ہمارے بہت پرانے دوست ہیں ان سے ہم اکثر لیتے رہتے ہیں سیکل اب ہم پہنچ چکے ہیں ہسپٹل ابو کے لئے میڈیسن لیے اب ہم میڈیسن لے کے جا رہے ہیں واپس یہ دیکھیں جی محمد طاہر جیلانی اور صدف طاہر صدف طاہر سے ہم نے لیے میڈیسن ڈکٹر صاحب ہے یہاں کی نا ڈکٹر صدف وہاں سے ابو کی میڈیسن لیتے ہیں اور اب ہم جانے لگے ہیں واپس انشاءاللہ ہمارے ویلاؤ کو لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ جو بھی اگے کی ایکٹیویٹیز ہوگی وہ بھی آپ لوگ ساتھ ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ اوکے جی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اوکے جی گوڈ بائی ہم جانے لگے ہیں واپس اس ٹائم اور ویڈ ڈو کرمپور موسیقی موسیقی موسیقی